ہر روچ دس رہا ہے جوشی مٹ ہر روچ دس رہا ہے تو جانئے میرے ساتھ کہتے ہیں جوشی مٹ لینڈ سلائیڈ مٹیریل پہ بسا ہوا ہے سیدھی سی بھاسا میں اس کو کہے تو جوشی مٹ کچھے ملوے کے دھیر پہ بسا ہوا ایک کسبہ ہے ایک شہر ہے جو کی چاروں طرف سے خوبصورت پہاڑیوں سے گرا ہوا ہے اور یہاں کے ایکو سسٹم میں پانی کا بہت مہتوپون رول ہے اور آج جو لینڈ سبسیڈنس آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی پانی کا ہی بہت مہتوپون رول ہے اور اس سبسیڈنس یا لینڈ سلائٹ کو اور ایکسیلیرٹ کر سکتا ہے اگر وہاں پہ بارس یا برف باری ہو جائے اس سے انڈرگراؤنڈ ایک کفر ہے وہ ریچارج ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ دراروں سے نکلنا سرور ہو جائے جس سے اس لینڈ سلائٹ کی جو پرفومنس ہے اس میں اور بھی تیجی آ جائے گی تب یہ بہت ہی بھائی آوائے ہو سکتی ہے ادھاران کے طور پہ ہم دیکھیں گے ایک کانچ کے برطن میں مٹی بھڑ دیتے ہیں اور پیچ میں اس کے پانی چھوڑ دیتے ہیں جیسے ایک ایک کفر ہوتا ہے گراؤنڈ لیبل میں اب دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے پانی کیا کرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیچے کی سطح ہے پانی اس کو دھیرے دھیرے سنک کر رہا ہے اس کو سنکنگ ہول بھی کہتے ہیں اور اس سنکنگ ہول جو پرط ہے اس کو پورا نیچے کرتا ہے اور بیچ میں درارے لے آتا ہے اور اس کا دوسرا کاران زمین کے نیچے بن رہے ٹنل ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو کہ وہاں کی لینڈ کے فریکچرز کو اور بھی بڑھا رہا ہے جس سے جو گراؤنڈ وارٹر ہے جو ایک کفر ہے جو راک کفر ہے وہ فریکچرز کے راستے سے نکل رہا ہے جس سے اور بھی درارے چوڑی ہو رہی ہے اور تیسرا کاران اس میں الک نندہ کا ٹو کٹنگ ہے سرکار پھر بھی ان سب فیکٹرز کو اندیکھا کیسے کر سکتی ہے جبکہ انیس سو چھوٹر میں مصرہ کمیٹی کی جو ریپورٹ تھی اس میں صاف صاف کہا گیا تھا کہ وہ بہت ہی سینسٹیف ایریا ہے اور یہاں ایک ملوے کے دھیر میں بسا ہوا نگر جس میں ہیوی کنسٹرکشن تو چھوڑو آپ ایک بڑے بولڈرز کو ڈسٹب نہیں کر سکتے ہیں تو جوشیمٹ کے سندھر میں سب سے پہلے سرکار دوارہ مصرہ کمیٹی کا ہی ویالیشن ہوا ہے دوسرا یہاں پہ ڈرینیچ پروبلم اور ان نیسیسری روڈ پروڈیکٹ بھی اس کا قارن ہو سکتا ہے اور یہ دراریں ہر روچ بڑھ رہی ہے ہر روچ نہیں دراریں آرہی ہیں اس کا مطلب کہ جوشیمٹ روچ سنکھ ہو رہا ہے بستیاں کھالی ہو رہی ہیں لوگ لگاتار گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں پھر بھی سرکاریں ان کمپنیوں کو بچانے کی کوشش میں لگی ہیں اکنیوں کو بچانے کی وقی چک ہے ہمیں چلی رات یالی کو بھٹا لاکھوں کڑا لو چیتا ایک دین تک آ لو خودنیا دنی میں